اللہ نے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اسے اتارا ہے شبِ قدر میں اور تمہیں کیا معلوم شبِ قدر کیا ہے شبِ قدر کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے عربی والے خطبے کا ترجمہ تمام تعریفِ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ساری کائنات اسی کے ماتحت ہے اسی کے انڈر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں ان پر مدام رحمتیں سلام نازل ہو اللہ کے بندوں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو یاد رکھو دنیا ختم ہونے کی جگہ ہے رمضان کے آخر عشرے میں عبادت کرو شبِ قدر کو تلاش کرو اللہ کی طرف سے امن اور سلامتی کا پیغام فرشتے لے کے نازل ہوتے ہیں پوری رات اللہ کی طرف سے مغفرت اعلان ہوتا ہے اللہ تعالی نے شبِ قدر کو ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر قرآن قریب میں بتایا ہے صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں اپنی تیاری فرمالیہ کرتے تھے خود بھی جاگتے تھے آخر عشرے میں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شبِ قدر میں عبادت کرے گا نفل پڑے گا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں آپ کو معاف فرما دے گا اور اپنی رحمتیں نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ کے بندوں پانچ وقت نمازوں کی بھی پابندی کرو جیسے آپ رمضان میں کر رہے ہو زکاة خیرات بھی حساب لگا کے اچھی طرح سے دو فطرہ بھی ادا کرو صدقہ خیرات بھی کرو اپنے بھائیوں کی بہنوں کی مدد بھی کرو اور دل سے دعا کرو اللہم انکا افوون تحب العفو فعفو عنی اے میرے پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرو تاکہ اللہ ہمیں کامیابی دین اور دنیا کی آتا فرمائے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے رحم والا ہے اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اسے ہتارا ہے شب قدر میں اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے شب قدر کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں شب قدر میں جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا پیغام لاتے ہیں چھانتی سلام ہر طرح کی حفاظت کا مجدہ لاتے ہیں کچھ خبری سناتے ہیں رات بھر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا رہتا ہے لہذا میرے بھائیوں شب قدر کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اور رمضان کے پورے آخر عشرے میں پورے دس دن اللہ کی عبادت کر کے اپنے قسمتوں کو جگہ